اسلام علیکم جی آج کے کیسز کی تفصیلات نمبر ایک القادرہ ٹرس کیس کی سماعت اڈیلہ جیل میں تھی اور سماعت اس وجہ سے ملتوی ہو گئی کہ جیج صاحب آج شوٹی پر تھے اویلیبل نہیں تھے اس میں جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں کسی ایک گواہ نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے یا صاحب کا خاتم نے اور بشری بی بی صاحبہ نے یہ فائننشل بینیفٹ لیا تو پھر کیس کس چیز کا القادرہ ٹرس جنورسٹی بنائے ایک اچھا کام کیا پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے وہ حکومت پاکستان کو چلے گئے تو پھر کیس کس چلائے جا رہے جھوٹے کیسز بنایا گیا جھوٹے مقدمات بنایا گیا جیسے سائیفر کیس دم توڑ گیا ہے جیسے سائیفر کیس ختم ہو گیا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ تمام کیسز یوں ہی خان صاحب کے ختم ہوں گے خان صاحب صرف رکھو ہوں گے حرانہ سانوالہ بھی کہتا ہے نا کہ اگر بات چیت ہو تو پھر رہائی بھی دیکھی جا سکتی ہے تو وہ تو خود مانتے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنایا ہے اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ ایک پارٹ فور سٹارٹ کیا گیا ہے اس میں نوٹسز بجوائے گیا تھے خان صاحب اور بی بی صاحب کو ان کو چیلنج کیا گیا تھا وہ بی جائی صاحب کے چھوٹی پر ہونے کی وجہ سے آج اس میں بھی سامات نہیں ہو سکی اور یہ توشہ خانہ کا پارٹ فور سٹارٹ کیا گیا ہے پہلے تین کیسز آلیڈی توشہ خانہ کے لیٹڈ بنایا گیا ہے چوتھا کیسز چلو کر دیا گیا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ایک جرم ہوگا تو اس کے خلاف ایک کروائی ہو یہ نہیں ہو سکتا ایک جرم ہوگا ہے تو اس کے اوپر آپ سو کروائیں سٹارٹ کر دیں گے تو یہ غیر قانونی کروائیاں کے کام سارے جاری ہیں اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا جو آفیس سیل کیا گیا تھا اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے سی ڈی اے ناکام رہے کہ وہ بتا سکیں کہ پی ٹی آئی کو ہم نے نوٹسز سرب کی ہیں پچھلے مالک کو نوٹسز بیجتے رہیں اور عدالت نے یہی کہا کہ اگر ہم ریلیس دیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹر ریلیس آپ ثابت تو کچھ کرنی پڑے کچھ دے تو سکے نہیں ہیں سی ڈی اے کو آج موکی کھانی پڑے دفتر ہمارا ڈی سیل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ سبریم کورٹ میں مقصود کنشستوں کے حوالے سے سماتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے جو جماعت جتنی سیٹیں جیتی ہے اس تناسب سے اس کو سیٹیں دی جاتی ہیں ایک جماعت وہ پانچ سیٹیں جیتی ہے تو اس کو دس سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں اور ہمیں دی نہ جائیں سب سے بڑی پلیٹیکل جماعت پاکستان طریقہ انصاف لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور آپ نے دیکھا کہ اب تو الیکشن کمیشن نے بھی ہماری شمولیت کے بعد سنی اطاعت کانسل کو ایسے پہلوانی جماعت تسلیم کر لیا اور یہ ڈٹھائی سے کے ساتھ دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں یہ پی ایم ایل این اور سیسارے پیپلز پارٹی والے جتنے باقی دیگر ہیں یہ اتنے سیٹوں کے اقتدار کے بھوکے ہیں لالچی ہیں کہ عوام کا جو منڈیٹ جس کو دیا ہے اس منڈیٹ کو لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے پہلے فارم سنتالیس کے مطابق جو فارم پنچتالیس کے مطابق آرے ہوئے تھے ان کو سنتالیس میں جتوایا گیا ادھانا لی کر کے ساہا فراڈ کر کے اب یہ سیٹوں کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اس کے علاوہ چھین کیسز خان صاحب کے اوپر مقدمات مقتصف حفیاز اسلامباد میں ڈسٹر کورٹ میں وہ ان پہ سمات ہے ایک بی بی صاحبہ کا کیس ہے جیلی رسیدوں کے حوالے سے جیسے پہلے میں نے گزارش کی کچھ یہ نومائی کے حوالے سے اور کچھ دیگر کیسز ہیں جس میں جیلی رسیدوں کے بھی ایڈ کر کے تو یہ ٹوٹل سات کسز ہیں یہ سات پریریس بیلز ہیں جو کہ ڈسٹر کورٹ میں لگی ہیں اور ہم ہر روز یہی ہر پیشی پیشیز ادا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی اور بی بی صاحبہ کی ان مقدمات مزماتیں کنفرم کی جائے اس وعے سے کنفرم نہیں کی جاتی کہ دعوت حکم دیتی ہے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے سرکار کا کام ہے سیکیورٹی فرام کرنا وہ سیکیورٹی فرام نہیں کرتے ہم وہ پیش کرتے ہیں ویڈیو لنک کے اوپر کھا جاتا ہے کہ اس سے حاضر لگا کر خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے لائے جائے تو اس پر کھا جاتا ہے کہ نیٹ کیش ہوئے سپریم کورٹ نے حکم دیا فورم نیٹ بھی ٹھیک ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تو ہم یہی استعداہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو یا پیش یا ویڈیو لنک جو بھی کیا جائے خان صاحب زمانتیں کنفرم ہونی اسی بیئے سے یہ لٹکا رہے ہیں ہم یہ استعداہ کرتے ہیں کہ یہ زمانتیں ان کے اوپر فیصلہ دیا جائے اور جو ایک جواز ہے کہ ان کے حاضری کے بغیر وہ زمانتیں کنفرم نہیں ہو سکتی تو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی زمانت پیشتے ہیں بھی آپ نے دیکھا کنفرم اسی بنیاد کے اوپر کی کہ وہ اس ریزن کی بیئے سے نہیں پیش ہو پا رہا ہے تو لہٰذا عدالت نے کنفرم کر دی تو جب ہائی کورٹ نے کنفرم کر دی بغیر پیش ہوئے بغیر ویڈیو لنکے تو پھر آپ بھی کنفرم کریں آپ بھی فیصلہ سنائیں کنفرم تو ہونی ہے میں فیصلہ سنانے کی بات کرتا ہوں آپ نے اگر نہیں بھی کنفرم کرنی کم سے کم فیصلہ تو سنائیں اور کنفرم انشاءاللہ ہوگی کیونکہ کوئی ایفیڈنس نہیں ہے اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سارے کہتے ہیں نا نو مئی نو مئی کے کیسز ختم نہیں ہو رہے اس کے اوپر میں ایک جملہ کہوں گا کہ نو مئی کے کیسز کے اندر اس لیے فیصلہ نہیں ہو رہا جو لگایا جاتا ہے نا کہ اب تک کیوں نہیں جناب سزا دیگی کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایفیڈنسی نہیں ہے کوئی نا قابل تردید شوائد نہیں ہے آپ کے پاس بریتی اس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے تین دیکھا آپ نے کہ میں نے کیسز جوائن میں بری کروایا کانزہ آپ کو بری ہی اس بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں کہ کوئی شوائد کوئی ثبوت آفیش نہیں کر پاتے بہت شکریہ